پاکستانی ادھکارہ یمنا زیدی کی نئی تصاویر پر ادھکارہ سائرہ یوسف نے ایک حیران کن مطالبہ کر دیا وہ مطالبہ کیا تھا ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دعائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے حالی میں یمنا زیدی نے فوٹر این ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ جاری کی جس میں شامل تصاویر میں وہ مخمل کا سوٹ پہنے نظر آئیں ان تصاویر میں یمنا زیدی نے کلوتنگ برینڈ لاما کی گلابی کوٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا ہے اور اس حسین لباس میں پوسٹ دیتی نظر آ رہی ہے یمنا زیدی کی سلوکوں مزید سمارتے ہوئے نبیلہ سیلون نے میک اپ کی ذمہ داری لی اور انہیں ہلکے میک اپ کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا یمنا زیدی کی ان تصاویر پر ان کے مدہ سمیت پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی کئی معروف شخصیات نے تعریفی کلمات پر مبنی کومنٹس کیے ان تمام کومنٹس میں ادھکارہ سائرہ یوسف کا کومنٹ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا جنہوں نے لکھا مجھے یہ سوٹ چاہیے یمنا زیدی سائرہ یوسف کے اس مطاربے پر ردعمل دیتے ہوئے یمنا زیدی نے لکھا کہ جو خود سٹائل گروہ ہیں انہوں نے میرے سٹائل کو پسند کیا مجھے اس بات کی خوشی ہوئی اور یہ سوٹ آپ کا ہوا دونوں فنکارہوں کے درمیان محبت سے بھرپور اس لیندین کو سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بہت پسند کیا گیا یمنا زیدی کے اس لکھ کو پسند کرنے والوں میں ادھکارہ مایہ علی، نوشین شاہ، خیرہ مانی بھی شامل ہیں واضح رہے کہ یمنا زیدی ان دنوں اپنی جلد ریلیس ہونے والی فلم نایاب کی پرموشن میں مصروف ہیں معروف ادھکارہ یمنا زیدی کو نوجوانوں کی طرف چوم کر ٹی شٹ پھینکنا بہت مہنگا پڑ گیا اپنی آنے والی فلم نایاب کی ریلیس کے حوالے سے یمنا زیدی ان دنوں پرموشن میں مصروف ہیں اور وہ مختلف ٹی وی شوز سمیت یونیورسٹیز اور شاپنگ سینٹرز کا دورہ بھی کرتی رہتی ہیں حال ہی میں وہ کراچی کے یونیورسٹی میں پہنچیں جہاں یونیورسٹی کے طلبہ نے ان کا بھرپور استقبال کیا یونیورسٹی میں پرموشن کی مختلف ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ایک ویڈیو میں ادھکارہ کو اپنی ٹی شٹ لڑکوں کی طرف پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یمنا زیدی ٹی شٹ کو لڑکوں کی طرف پھینکنے سے قبل چومتی ہیں اور پھر وہ لڑکوں کی طرف پھینک دیتی ہیں ادھکارہ کے جانب سے فلم کی پرموشن کے لیے اپنی ٹی شٹ کو بوسا دے کر لڑکوں کی طرف پھینکنے کی عمل کو سستی شہرت قرار دیا گیا اور بعض افراد نے ادھکارہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ صرف ایک فلم کی پرموشن کے لیے ایسا بھیکار کام نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر انٹرویو کی ایک وائرل کلپ میں ادھکارہ یمنا زیدی نے شادی کے سوال پر کہا کہ ان کی والدہ کے پاس کئی رشتے آتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کسی کو ہاں نہیں کہا ادھکارہ نے کہا کہ ان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور پھر رشتہ بھیج دیتے ہیں یمنا زیدی نے رشتہ بھیجنے والے لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اصل میں شادی کے سوال سے دور بھاگتی ہیں مستقبل کے جیون ساتھی پر بات کرتے ہوئے ادھکارہ نے کہا کہ وہ کسی ایسی انسان سے شادی کرنا چاہیں گے جس کے ساتھ باقی کی زندگی ہنسی خوشی گزار سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ